ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے لیکن یہ باتوں سے نہیں ہوگا یہ اپنا اشار سے نہیں ہوگا تقریروں سے نہیں ہوگا طرف تو پاکستان چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کی جائے بار بار ہمارے منسٹرز بھی یہ بات کرتے ہیں بزنس کمیٹی سے بھی یہی آوازیں آتی ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی ترقی کریں گے کہ ہم بھارت تو کیا اس کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے یہ ایک سو دو مرتبہ بھی آجیں گے نا یہ ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے تو کیا پیغام ہے مزید آپ کا وزیراعظم صاحب کے لئے وزیراعظم سے یہی پیغام ہے کہ جیسے بھی آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ہمیں آپ سے امیدیں ہیں یہ آخر ان کو خود یہ بات کرتے ہیں یا انہیں کہیں سے ڈکٹیشن آتا ہے آخر یہ لوگ مطلب چاہتے کہ ایک طرف حالت جو ہے خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے ملک کی اور دوسری طرف ہم صرف بھارت کی بات نہیں ہے ہر پڑوسی ہم سے ناراض ہے ویسے بھی پورٹی وہاں پہ لیکن وہ اس پہ فوکس تو کر رہے ہیں مودی گورنمنٹ نے اس پہ فوکس تو کی ہے اور سعودی عرب کو ہم اس حوالے سے اپریشیٹ کریں کہ سعودی عرب جو ہے اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے لیکن ایک ملک جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایک معاشی طاقت بننے جا رہا ہے اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے اصل میں مسئلہ یہ ہے ان لیڈروں کا کہ یہ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں مذکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک کو نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو پاکستان کے پرائیمنیسٹر سہواز شریف نے اپنی جو ججبے والی قوم ہے نا اس کے اندر جوس بڑھنے کے لیے ابھی حالی میں میڈیا کے سامنے ایک بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا ہندوستان کیا ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا اتنی طاقت رکھتا ہے بس محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر پاکستان کی پبلک اور پاکستان کا میڈیا کس پرکار سے ریاکٹ کر رہا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو آپ سبھی سے نویدن رہے گا کہ آپ ویڈیو کو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کل انہوں نے بولا ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے شباز شریف صاحب نے بولا ہے تو ہم ہندوستان کیا ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے سر یہ آپ نے سوال کا ہی جواب دے دیا کہ ہم کام کریں گے پہلے کام نہیں کرتے تھا اگر آپ وہ پہلے کام نہیں کرتے تو پھر ہم نے ووڈ کیوں دی وہ کیوں اقتدار میں آئے کیوں پیسہ ضائع کیا کیوں ٹائم ضائع کیا ہمارے خزانے خالی کرنے اور ابھی بھی کرے ہم کام کریں گے بڑا بڑی ٹیکنیکل انہوں نے بات کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے پچھتر شہتر سال ہم نے محنت نہیں کی اس لئے ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہندوستان دملب یہ تو ان کی بات کے اندر یہ جواب ہو گیا بلکل ایسا ہی آج کہتے ہیں کہ ہم ان کے ان کے باپ کی بھی ہو جائے گا باپ تک پیچھے چھوڑ دیں گے کل تک وہ بغیر بھیجے کے آپ کی شادیوں بھی آتے تھے ٹھیک ہے تب آپ کام نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا ان لوگوں نے بس میں اب کیا کروں کہ میں برا نہیں ان کو کہہ سکتا ان کو یہ ہی کہہ سکتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے ٹھیک ہے ہمارے جیسے لوگ بزنس سے جوب پہ آگئے ہیں اور جوب کے بعد کیا حال ہے وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے اللہ نہ کرے اس سائیڈ پہ بندہ جائے میں تو کہوں گا آپ پھر بزنس کی طرف جائے اچھا وجہ کیا سمجھتے ہیں ایزے بزنسمن یا آپ ہی آپ جوب کرے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم پیچھے آ رہے ہیں نیچے رہ رہے ہیں خاص اور پہ دوسرے کنٹریز کے اگر بات کرے مقابلہ کرنے کا ہمیں بڑا شوک رہتا ہے ہم ہندوستان سے مقابلہ کریں گے آگے نکلیں گے لیکن کیا ان کی جو پالیسیز ہیں جیسے وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں کیا ویسے ہی ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں بات بلا گیا ایک تو ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے ہم نیتاں ٹھیک ہو جائے نا ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے دوسری بات آپ نے مجھے بس ایک سوال کا جواب دینا ہے پاکستان انڈیا اکٹھے ازاد ہوئے ایسے ہی ہے بنگلہ دیش بعد میں آیا ہے افغانستان بعد میں آیا ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اب میں کرنسی وائز دیکھ لیتا ہوں پاکستان کی جو کرنسی ہے انڈیا کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے کافی زیادہ آگے ہے ہمارا ساڑھے تین روپے ان کا ایک روپے ہوتا ہے بنگلہ دیش کی کرنسی تقریبا پونے تین تین کے رون بورٹ ان کے ہوتے ہیں اور ہمارے تین ہوتے ہیں اور ان کا ایک روپے ہوتا ہے افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر جاتی نظر آ رہی ہے ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ لوگ کرپ لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو نعرہ لگاتے تھے کہ یار تو چور ہے میں چور ہوں میں ایسا ویسا ہندوستان پاکستان کی ایک طرف تو پاکستان چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کی جائے بار بار ہمارے منسٹرز بھی یہ بات کرتے ہیں بزنس کمیٹی سے بھی یہی آوازیں آتی ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی ترقی کریں گے کہ ہم بھارت تو کیا اس کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے اس کے سمکھی زبانیں سمال کی جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ انہیں کوئی پوائنٹ ایسا پوزیٹیو نہیں مل رہا جس سے کہ وہ پرائم منسٹر موڈی کے بارے میں کچھ کہہ سکیں تو ہم آخر یہ ڈبل گیم کب تک کھلتے رہیں گے ایک تو ان لوگوں کو بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے ان کو سلیکہ ہونا چاہیے کہ بات کیسے کی جاتی ہے جب آپ ایک انٹرنیشنل لیڈر کو مخاطب کر رہے ہیں تو آپ کو کس طرح کی لینگویج استعمال کرنی چاہیے اب یہ انتہائی شرمناک چیز ہے کہ پرائم منسٹر لیول کا جو بندہ ہے وہ بات کیا کر رہے ہیں وہ ایک تقریب تھی ایف بی آر کے افسروں کو بلائے گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تو بات یہ ہے کہ آپ بھارت کے باپ کو پیچھے چھوڑیں گے یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن بھارت آپ کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے اب آپ بھارت سے اپنا مقابلہ نہ کریں اب آپ گنی بساؤں سے کریں یا موریتانیہ سے کریں تو وہ کوئی اچھے لگیں گے آپ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آئیوری کوسٹ کے باپ کو پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ بات کچھ بن سکتی ہے لیکن ایک ملک جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایک معاشی طاقت بننے جا رہا ہے اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے اصل میں مسئلہ یہ ہے ان لیڈروں کا کہ یہ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں بس اور خوش کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں بغیر سوچے سمجھے یعنی آپ یہ دیکھ لیجیے بلاول بھٹو نے پرائیم نیسٹر موڈی کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے تھے اور پھر وہ اس کے بعد گواہ چلے گئے تو آپ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ کل کو اگر آپ کو کسی کا سامنا کرنا پڑے کسی سے ملنا پڑے کسی سے مذاکرات کرنا پڑے تو آپ کوئی شرمندگی نہ ہو یعنی آپ کم سے کم ایک محضب الفاظ استعمال کریں آپ فیس کر سکیں آپ فیس کر سکیں یعنی آپ اگر اس طرح کے مایوب الفاظ اور اس طرح کے آپ رود الفاظ رود ایکسپریشنز استعمال کریں گے تو پھر آپ کل کو جب ان کے ساتھ ٹریڈ کے لیے بیٹھیں گے ایک میز کی اوپر تو آپ تو پھر ان سے بات بھی نہیں کر سکیں گے اب آنکھیں بھی نہیں بلا سکیں گے میں کیا کہتا رہا ہوں اس کے بارے میں تو اس حد تک جائیں کہ کل کو آپ کو شرمندگی نہ ہو تو یہ چیز انہیں سیکھنی چاہیے اور انہیں اپنی لینگویج کو بہتر بنانا چاہیے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلگ اور پاکستانی میڈیا کا ریاکسن یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے پرائیم منشٹر صاحباز شریف نے ابھی حالی میں ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی طاقت ہیں کہ وہ ہندوستان کیا ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بات اور گئی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم محنت کرے تو یہی انہوں نے صحیح بات بولی ہے اگر ہم محنت کرے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن پاکستانیوں کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہ محنت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہر جگہ سے فوکٹ کا لینے کی عادت جو پڑی ہوئی ہیں کیونکہ چاہیے ایم ایپ لے لیجیے امریکہ لیجیے میڈل اسٹ کے کنٹری لیجیے یوروپین کنٹری لیجیے کئی پر بھی آپ جائیے ہر جگہ پر جہاں کئی پر بھی پیسہ ملتا ہے وہاں پر پاکستانیوں کا نام جرور لکھا ہوا رہتا ہے کہ ان لوگوں نے تو لیا ہی ہے دنیا کے کسی بھی ملک کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے پیسہ لینے کے معاملے میں سب سے انہوں نے پیسہ لے رکھا ہے اور اسی کے اوپر یہ پچھلے ستر پچھو ستر سالوں سے چلتے آ رہی ہیں کبھی انہوں نے محنت نہیں کی کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے حالانکہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اپنے ججبے والی ان کی جو قوم ہے پوری کی پوری اس کے اندر جوس بڑھنے کے لیے اس پرکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو اگر کچھ بات کہنی بھی ہے اگر آپ کسی پد پر ہو بڑے پد پر ہو تو پھر آپ کو جو انا ڈپلومیٹک لینگویج کو جو انا اس کو یوز کرنا چاہیے اس طریقے سے آپ جو انا کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں